میں گفتگو شروع کرتے ہیں پہلا فرق یہ ہے کہ واجب نمازوں میں استقرار ضروری ہے استقرار یعنی دیکھئے مصطحب نمازوں میں استقرار ضروری نہیں ہوتا ہے یعنی استقرار کہتے ہیں جسم کا ٹھہرا ہوا ہونا جسم ہلتا ہوا نہ ہو جسم ہلتا ہوا نہ ہو یعنی واجب نماز ہلتے ہوئے سواری کی حالت میں حالت اختیار میں نہیں پڑھ سکتے حالت اختیار میں نہیں پڑھ سکتے ہاں بھولے سے آپ نے چرو کر دی یا مثلا مجبوری ہے جہاز کے اندر مثلا نماز پڑھنی پڑھ رہی ہے ٹرین میں پڑھنی پڑھ رہی ہے بس میں بیٹھے ہوں اس میں پڑھنی پڑھ رہی ہے ورنہ دیکھیں پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر نماز قضا نہیں ہو رہی مسئلہ میں پتا ہے کہ چار گھنٹے بعد ٹرین رکھ جائے گی دو گھنٹے بعد مثلا دوبئی سے کراچی پہنچ جائیں گے اور یہاں پہ بھی ابھی ٹائم باقی ہوگا تو چاہے وقت اول وقت فضیلت یہ سب آ چکا ہو جہاز میں تب بھی جہاز میں واجب نماز نہیں پڑھی جا سکتی پڑھی بھی کسی نے تو باطل ہوگی اس وجہ سے کہ نماز قضا ہونے سے پہلے پہلے ابھی استقرار کی حالت نہیں ہے آپ کی آپ کی ہلتی ہوئی حالت ہے ہلتی ہوئی حالت کے اندر جو ہے آہ نماز نہیں ہو سکتی تو جب اتر جائے گا جہاز لینڈ کر جائے گا ابھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے انتظار کریں گے چاہے بالکل آخری وقتوں میں آخری دس پندرہ منٹ کے اندر ہی نماز پڑھنی پڑھیں اب یہ نہیں سوچیں گے اب اس کی تیاری آپ چاہے پہلے سے کر کے رکھیں جہاز سے ہی آپ وضوح کر کے تیار ہو جائیں اور یہ نہیں ہوگا کہ بھئی وہاں پہ کہاں جائیں گے ائرپورٹ پہ کہاں پڑھیں گے جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے کہیں نہ کہیں جگہ وہ مل جاتی ہے کہیں پہ بھی کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں نماز خانے بھی بنے ہوئے ہیں تو اپنی صرف سستی اور کاہلی کے وجہ سے یا تو قضا کر دیں اس کو یا یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے آرام سے جہاز کی سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھتے ہو چلے جائیں گے وہ نماز باطل ہوگی تو بغیر کسی مجبوری ہاں مجبوری کب شمار ہوگی مجبوری اس وقت ہوگی کہ جہاز کی مثلا فلائٹ کا جو ڈیوریشن ہے وہ اتنا زیادہ ہے ٹرین نہیں رکے گی اور نماز خضا ہو جائے گی بس اب نہیں رکے گی اور نماز خضا ہو جائے گی اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس کے اندر آہ مجبوری کی حالت آ گئی ہے تو مجبوری میں پھر استقرار واجب نہیں ہوتا یعنی پھر ہلتی ہوئی حالت میں ہی حرکت کی حالت ہی کے اندر آہ نمازیں واجب پڑھی جائی گے تو اختیاری حالت کے اندر لیکن مستحب نماز میں ایسا نہیں مستحب نماز میں استقرار ضروری نہیں ہوتا ہاں کس وقت ضروری ہوتا ہے جب آپ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر آپ مستحب نماز پڑھ رہی ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کھڑے کھڑے ہیلنا شروع کر دیں کہ آپ کہیں کہ بھئی اس میں استقرار تو ضروری نہیں ہوتا نا یعنی کہ جسم حالت حرکت میں نہ ہو نہیں اگر ایک جگہ کھڑے ہو کر آپ پڑھ رہی ہیں تو پھر استقرار ضروری نہیں اور ورنہ آپ سواری پر جا رہی ہیں سواری پر یا چلتے ہوئے آپ نماز پڑھ رہی ہیں چلتے ہوئے بھی مصطحب نماز پڑھی جا سکتی اب اس کا ایک طریقہ بھی آگے چل کر آ جائے گا کہ وہ کس طرح سے پڑھی جائے گی چلتے ہوئے بھی مصطحب نماز پڑھی جا سکتی نافلہ بھی چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتی ہیں زور کے آٹھ رکت کے نافلہ ہیں کہ ہم مثلا مغرب اور عشاء چلیں اس کے اندر تو پھر عشاء کی اس کی طرف نہ جائیں نافلہ نمازیں بھی چلتے پڑھی جا سکتی ہیں نماز شب چلتے پڑھی جا سکتی ہیں نماز جعفر تیار چلتے پڑھی جا سکتی ہیں گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں لمبی لانگ ڈرائیو ہے آپ بیٹھے بیٹھے ہی بھی اس میں قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہوتا ہے ہاں ایک جگہ کھڑے ہوکے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر قبلے سے نہیں ہٹ سکتے یعنی آپ جیسے اب یہاں پر نماز پڑھنا چاہے کوئی تو اسے قبلہ رخ ہونا پڑے گا لیکن آپ واک کرتی ہو جا رہی ہیں اور پتہ چلا مخالف سمت میں جا رہی ہیں آپ قبلے سے ضرور نہیں تھی کہ کوئی شخص مثلا وہ جیسے آج کل ہے کہ آپ کیلے بھی جو ہیں تو قبلہ رخ رکھے جائیں تو یہ والا تو مسئلہ نہیں ہے آپ کو کسی جگہ جانا ہے تو ہو سکتا ہے قبلے کے برخلاف سمت میں تو ضرور نہیں قبلے کی طرف ہی چلتے جاؤ تو حالت مستحب نماز ہے اس کے لئے قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں سوائے اس کے کہ کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ رہی ہیں ورنہ آپ چلتے پھرتے اگر پڑھ رہی ہیں حالت حرکت میں پڑھ رہی ہیں تو پھر قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں اور سواری کے اوپر بھی اسی طرح سے پڑھا جا سکتی ہے یہ نماز تو مستحب نماز جہاز میں بھی پڑھ سکتے ہیں گاڑی میں بھی پڑھ سکتے ہیں ٹرین میں بھی پڑھ سکتے ہیں بس میں بھی پڑھ سکتے ہیں استقرار بھی ضروری نہیں ہے قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے تو البتہ یہ ضرور اس کا خیال رہے کہ مستحب نماز کے دوران باتچیت نہیں کر سکتے مثلا واک کرتے ہوئے دو سہلیاں جا رہی ہیں پارک میں واک کر رہی ہیں آپ نے سوچا مثلا رات کی وقت واک کرنے کے لئے گئے ہیں چلو گیارہ رکھت کی نمازی پڑھ لیں مستحب نماز نماز شب مثلا آغشستانی کے فتوے میں اجازت بھی ہے کہ نماز مغربین پڑھنے کے فوراں بعد بھی نماز شب پڑھی جا سکتی ہے تو چلو ہم یہ اس طرح سے پڑھ لیں تو اب یہ نہیں ہوگا کہ نماز شب بھی پڑھ نہیں ہے اس نے کچھ سوال پوچھا تو آپ نے جواب دینا شروع کر دیا نہیں بات چیت نہیں ہو سکتی کھانا پینا نہیں ہو سکتا اس دوران تو یہ دماغ میں اس اعتبار سے یہ چیز رہنی چاہیے اسی طرح سے نماز شب کبھی یہی مسئلہ ہے کہ حالتیں اگر استقرار ویسے اگر آپ پڑھیں گے کسی ایک جگہ اپنے گھر میں تو تو قبلہ رخ ہو کر پڑھیں گی استقرار بھی ضروری ہے ہلتے جلتے بھی نہیں رہنا ہے لیکن یہی نماز اگر سواری پر پڑھی جائے گی یہ پیدل چلتے پڑھی جائے گی تو پھر یہ چیزیں ان کا خیال رکھنا ضروری نہیں تو واک کے درمیان بھی پڑھی جا سکتی ہے ڈرائف کرنے کے درمیان بھی پڑھی جا سکتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے رکو کے لیے ہلکا سا سر کا معمولی سا اشارہ اشارے سے رکو کریں اور سجدے کے لیے تھوڑا سا اشارہ مزید سر کو جھکا کر لیں پورا ضروری نہیں کہ بہت زیادہ نیچے جھک کر اس کو کیا جائے یہ ضروری نہیں تو مستحب نماز کا ایک فرق آپ کو یہ پتہ سائل گیا کہ واجب نمازیں تو ہمیشہ حالت استقرار ہی میں پڑھی جائیں گی جیسے کہ آپ نے سوائے کہ مجبوری کی حالت ہو جائے جیسے اب فلائٹ اتنی لمبی ہو گئی ہے ٹرین اب رکے گی نہیں اور ہماری نماز قضا ہو جائے گی ہم نے کسی وجہ سے اتنی ڈیلے کر دی نماز کہ اتنا وقت نہیں بچا اور اب دو گھنٹے رہ گئے ہیں مثلا لیکن اب معلوم ہے کہ نہیں تین گھنٹے بعد جہاز لینڈ کرے گا تب تک تو ہماری نماز قضا ہو جائے گی یا بالکل بس بس زمجہ بھی لینڈ کیا ہے ظاہرہ وہ ٹیکسی کرتے ہوئے اور اس کے بعد روکے گا اور ہم نکلیں گے جب تک پھر قضا ہو جائے گی تو پھر یہ ایک ایسا موقع ہے کہ آپ کو جہاز میں ہی نماز پڑھنا ہے کہ سواری کے اوپر ہی نماز پڑھنے وہ مجبوری کے حالت ہے لیکن اس میں کوئی مجبوری نہ ہو مستحب نماز میں کوئی مجبوری نہیں ہے تب بھی آپ سواری پر اور پیدل چلتے ہوئے بھی اس میں کوئی استقرار ضروری نہیں ہے قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے یہ ایک فرق ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ حدتہ الامکان واجب نمازوں میں رکوع اور سجود صحیح طرح سے انجام دینے مستحب نمازوں میں یہ شرط بھی نہیں اچھا یہ کیسے ہوگا دیکھئے ابھی آپ نے سنا کہ واجب نمازوں میں حدتہ الامکان استقرار ضروری استقرار الگ چیز ہے اور رکوع اور سجدہ صحیح طرح سے انجام دینا علاقہ ممکن ہے کوئی فلائٹ بہت لمبی ہو لمبی فلائٹ ہے اور قضا ہو جائے گی نماز اب دیکھا جائے تو استقرار تو ضروری نہیں لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ مثلا ہم اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی بس وہ رکوع اور سجدہ کر لیں یہ نہیں کہ استقرار صرف معاف ہوا ہے رکوع اور سجدہ صحیح طرح سے کرنا تو معاف نہیں ہوا ہے یہ ہمیشہ آپ کو صحیح طرح سے انجام دینے یعنی آپ کو اپنی سیٹ سے اٹھیں بہت ساری ایسی جگہ کچن کی سائٹ پہ بعض اوقات اجازت مل جاتی ہے جس جگہ ایمرجنسی ایگزٹ ڈور وغیرہ ہوتا ہے اس کی طرف کہیں نہ کہیں جہاز میں جگہ تلاش کرنی پڑے گی کہ جہاں پر ہم صحیح طرح سے رکوع اور سجدہ انجام دے سکیں بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ یعنی حتی علمکان پوری کوشش کرنی حتی علمکان یعنی اکثر لوگ کہتے ہیں کون جائے پوچھے شرم آ رہی ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسنجرز کی طرف قبلہ اس طرح سے قبلے کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے واجب نماز وہ دیکھنا پڑے گا آپ کو یا پوچھنا پڑے گا مصطعب نماز میں تو قبلہ رخ ہونے کی شرط نہیں ہے لیکن اگر آپ جہاز میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں ٹرین اور بس میں بھی پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے استقرار ماف ہوا ہے لیکن قبلہ ماف نہیں ہوا اور اسی طریقے سے صحیح طرح سے رکو اور سجدہ یہ ماف نہیں ہوا آپ کو رکو اور سجدہ صحیح طرح سے یہ کم سے کم قیام بہت سے لوگ قیام پر تو قادرین ہیں ٹھیک ہے رکو اور سجدہ بعض اوقات نہیں ہو سکتا اجازت نہیں مل رہی پیسنجرز بیچ میں بھی کھڑے ہوئے ہیں دو سیٹوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے آپ کو کہیں پہ بھی نماز نہیں آپ کے رکو اور سجدہ وغیرہ صحیح طرح سے کر سکتے لیکن کم سے کم آپ اپنی سیٹ والی جگہ پہ کھڑا تو انسان ہو سکتا ہے جیسے عام طور پر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر پوری نماز آپ کو کھڑے ہو کر ہی پڑنا پڑے گی اور رکو اور سجدہ سر کے اشارے سے یا بعض اوقات مسائل میں وہ جو سامنے ٹری ہوتی ہے جس پہ کھانا وغیرہ رکھ کے کھاتے ہیں اس کے اوپر صحیح طریقے سے سجدہ کرنا سجدہ وغیرہ رکھ کے کسی بھی ایسی چیز جس پہ سجدہ کرنا صحیح تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مستحب نمازوں میں یہ شرط نہیں مستحب نمازوں میں یہ شرط نہیں ہے بلکہ بیٹھے بیٹھے بھی مثلا اپنی سیٹ پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور رکو اور سجدہ سر کے معمولی اشارے سے کر سکتے ہیں واجب نماز میں ایسا نہیں کر سکتے ہیں حتیٰ الامکان جب تک پوسیبل ہے آپ کے لئے آپ جگہ تلاش کریں ریکویسٹ کریں جب پورا مایوس ہو جائیں نہ جگہ مل رہی ہے نہ اجازت مل رہی ہے مثلا بعض وقت جہاز چھوٹے ہوتے ہیں کچن والی سائٹ پر بھی ان کا عملہ مسلسل کام میں مصروف ہوتا ہے وہ آپ کو نماز پڑھنے کی اول تو فاسٹ نماز پڑھنے کی بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے پذر آزان بھی دے رہے ہیں عقامت بھی دے رہے ہیں تمام مستحبات کیتنا ٹائم نہیں ہوتا وہ صرف واجبات پہ اکتفا کریں مشکل سے ایک یا ڈیڑھ منٹ کے اندر یا دو منٹ کے اندر چار اکتی نماز مہتو خیر سفر ہوتا ہے چار اکتی دو رکعت میں تبدیل ہو جاتی ہے جہاز میں تو ایسا نہیں ہوگا عام طور پر تو اتنا مشکل سے ایک ڈیڑھ منٹ کے اندر اتنی تو اجازت آپ کو مل سکتی تو پہرحال یہ دماغ میں اس لحاظ سے یہ چیز رہنی چاہیے کہ بیٹھے بیٹھے بھی رکو اور سجدہ مستحب نماز میں سر کے معمولی اشارے سے کر سکتے ہیں پھر وہ اس کے الگ طریقہ کار ہیں آپ آغشستانی نے بھی لکھا ہے سٹاف سے پتا کریں بہت سے جہاز ایسی ہیں کہ جس میں سامنے سکرین کے اوپر قبلہ منشن ہو رہا ہوتا ہے جو مختلف اسلامی ممالک کی ائرلائنز ہیں اور نہیں بھی اگر ہو تو عملہ عام طور پر بتا سکتا ہے یا پھر اس کے الگ طریقہ کار ہیں اگر بلکل پتا نہ چلے تو پھر کیا کیا جائے گا یہ تھوڑا سا اور تفصیلی موضوع ہو جائے گا پھر اس میں انسان کو اپنے گمان پر عمل کرنا ہوتا ہے بعض اوقات دو سمتوں میں گمان ہو رہا ہوتا تھے ایک ہی نماز کو دو دفعہ پڑھنا ہوتا ہے خیر وہ تھوڑے سے تفصیلی مسئلیں جو ابھی فیلحال خارج ہیں کیونکہ ہم صرف جہاز میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کی فقی مسائل نہیں بتا رہے کہ عمومی طور پر نمازوں کے فرق بتا رہے ہیں کہ کہاں پر اس کی اجازت ہوتی ہے تو بیٹھے بیٹھے بھی اس انداز سے مثلا یہ جہاز کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام سے نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں نہ قبلہ رخ ہونے کی شرط ہے نہ رکور سجدہ ویسا کرنے کی شرط ہے اور سر کے زمین پر بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو معمولی اشارج گیاں سجدے کے لیے تھوڑا سا اور زیادہ جھک جائیے پورا ضروری بھی نہیں ہے اگر بیٹھ کے بھی نماز پڑھے ہو تو پورا سجدے میں سر کو رکھنا بھی مصطحب نماز میں ضروری نہیں تھوڑا بھی سر کو جھکا کے اگر وہ کر لیں سجدہ تو وہ بھی کافی ہوتا ہے تیسرا فرق تیسرا فرق یہ ہے کہ مجبوری کے علاوہ واجب نمازیں ہمیشہ کھڑے ہو کر پڑھی جائیں گی مصطحب نماز کے اندر ہی شرط نہیں یعنی جب تک جسم کے اندر آپ کے طاقت ہے یا طاقت نہیں ہے لیکن سہارے کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتی ہیں تب تک آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں یعنی مجبوری میں واجب نماز صرف اتنی سخت مجبوری یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ میراتھن ریس میں شرکت کرنے کے بعد لوگ وہاں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پورے گھر سے آئے ہیں پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں وہاں مسجد کے واش روم کو استعمال کر کے آئے ہیں اکڑو بیٹھ کے ابھی وضوح کیا ہے وضوح خانے کے اندر اور اس کے بعد وہاں آ کر کرسی کے ور بیٹھ جائیں گے تو واجب نمازیں حتیٰ امکان جب تک انسان بلکل کھڑے ہونے سے معذور نہ ہو چاہے وہ سہارہ لے کر ہو چاہے وہ مثلا دیوار کا سہارہ لے لیں میز کا سہارہ لے لیں جب تک جسم میں طاقت ہے توانائی ہے طریقہ کار ممکن ہے کہ ہم کھڑے ہو کر نارمل طریقے سے پڑھ سکیں تب تک آپ کو نمازیں کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے اور ماف نہیں لیکن مستحب نماز میں ایسی کوئی مجبوری نہیں بغیر مجبوری کے بھی آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں اگرچہ یہ ضرور ہے کہ افضل ضرور ہے کہ مستحب نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھی جائے زیادہ سواب ہے لیکن بہرحال یہ واجب نہیں تو سوائے صرف ایک نماز ایسی ہے اس میں دیکھیں ہاں یہ پہلے یہ بتا دوں کہ روزانہ کی جتنے بھی نوافل ہیں یہ بھی سب بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں نماز شب بغیر کسی تکلیف کے بغیر کسی پریشانی کے بغیر کسی تھکن کے بلکل فٹ ہیں آپ ہر لحاظ سے تب بھی آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں ساری مستحب نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں سوائے نافلہ ایشہ کے نافلہ ایشہ کے مطالق اکثر علماء کی یعنی اکثریت کہتی ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر مستحب نمازیں ہمیں یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے مستحب نافلہ ایشہ ہے اس کو بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے احتیاط واجب کی بنا پر وہ ایک الگ مسئلہ ہے ابھی بتا دوں گا وہ بھی لیکن یہ ہے کہ علماء فرمات نے کہ سنتی نماز وہ بہتر چیز ضرور شمار کی گئی ہے لیکن آویسی استانی اور دیگر مہاراجے کے نزدیک وہ ضروری نہیں ہے کہ نمازوں کو کھڑے ہو کر جو نماز پڑھی جائے گے اس کو بیٹھ کر پڑھیں گے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ڈبل کر دیں لیکن یہ ضروری نہیں یعنی اتنی ہی رکعت پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں بیٹھنے کی صورت میں بھی تو سوائے نافلہ ایشہ کے نافلہ ایشہ کے مطالق علماء کہتے ہیں یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی اختیار ہے کہ چاہے کھڑے ہو کر پڑھیں چاہے بیٹھ کر پڑھیں اس کو دو رکعت کو احتیاط واجب کی بنا پر بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے مراجع کی بہت بڑی اکثریت یہ بات کہتی تو ایک یہ ہو گئی بات البتہ ایک اور مسئلہ اس میں اور بھی ہے کیا ہم یہ کر سکتے ہیں یہ اختیار تو تھا کہ ہم دو رکعت نماز کو یا تو بیٹھ کر پڑھ لیں یا کھڑے ہو کر پڑھ لیں کیا اس بات کا اختیار ہے کہ مثلا پہلی رکعت ہم کھڑے ہو کر پڑھ لیں دوسری رکعت بیٹھ کر پڑھ لیں یا الٹا کر دیں اس کا پہلی رکعت بیٹھ کر پڑھ لیں اور اس کے بعد دوسری رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لیں یا درمیانے نماز میں ہم کھڑے ہوئے تھے اور الحمدہ بھی آدھی پڑی تھی ہم نے سوچا کہ جب وہ تھکاوٹ ہو رہی ہے تو اب بیٹھ جائیں یہ سب اختیارات مستحب نماز میں چاہے تو ایک رکعت پہلی رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لیں دوسری بیٹھ کر پڑھ لیں چاہے پہلی رکعت بیٹھ کر پڑھ لیں دوسری رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لیں چاہے ایک ہی نماز میں جب چاہیں کھڑے ہو جائیں اور جب چاہیں بیٹھ جائیں اس کی بھی آپ کو